سراب کی دکان کھلو آیا اور اسی کی لڑائی کے لیے تیجسپی جادب جی نے یاترہ کسی پڑے بیہار میں دھون کر کے کہ سراب نہیں کتاب چاہیے مدھالے نہیں اس کالے چاہیے یہ سب کو پتا ہے لیکن ابھی جو پیٹ تھپ تھپا رہے ہیں کہ سراب بندی ہم نے لاغو کیا تھا اس لیے ہم نے کہا کہ سراب بندی جب دو ہجار پندرہ میں مہا گٹھوندن کی سرکار بنی جس میں نیتا اور تیجسپی جادب جی اس سمیے کے تتکالی اکھ مکھ منتری اس سمیے یہ سراب بندی لاغو ہوا اور جب تک ہم لوگ رہے سرکار میں تب تک سراب بندی پوری طرح سفل تھا دو ہجار پندرہ سے لے کر بیس تک ماتر بیس لوگوں کی موت ہوئی تھی اور جب یہ سرکار نئی بنی ہے اونائٹک طریق ڈاکہ ڈالکا آج دیکھئے سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ایک سال میں تو یہ سراب بندی پوری طرح سے پھیل سرکار نے کیا ہے سرکار کے لوگوں نے کیا ہے سراب مافیاؤں سراب تسکروں کا سنگرکچن سرکار کو مل رہا ہے تو کاروائی کون کرے گا چھوٹی مچھلیوں کو آپ فتا رہے ہیں چونکی دھار کو تھنے دھار کو آپ سسپنڈ کر رہے ہیں اور بڑی مچھلیوں کو بچا رہے ہیں سراب بندی پوری طرح سے ناکام ثابت ہو رہی ہے صرف اس میں گریبوں کو پھتایا جا رہا ہے گریبوں کی جان جا رہی ہے آخر جہریلی سراب کہاں سے مل رہا ہے کئی سے مل رہا ہے کئی سے لوگ پی رہا ہے کہاں ہے پولیس کہاں ہے پرساسن جبکہ آدھرنی نتیس کمار جی کا یہ ڈرین پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ کا اس یوجنا کا جب یہ حسر ہے تو بانکی تو بھگوان ہی ملنی جتنا جہریلی سراب بیچنے والے سراب مافیا ہتیارہ اپرادی ہیں سراب تذکر ہیں ان کے سمکشہ بیٹھک کی پرتکشہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے جب جب سمکشہ آدھرنی مکھ منتری جی کرتے ہیں اور اپرادی جو ہے گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں اور اس سراب جہریلی سراب اور زیادہ لوگوں کو انجام دیتے ہیں اور اس سراب جہریلی سراب اور زیادہ لوگوں کو اپلد ہو جا رہی ہے یہ سمکشہ بیٹھک صرف آئی واس ہے کس بات کی سمکشہ کیوں نہیں کاروائی ہوئی جس جلے میں یہ موت ہوئی ہے جہریلی سراب پینے سے بڑے ادھکاریوں پر کاروائی کیوں نہیں کی گئے یہ سوال تو کھڑے ہوں گے آج جن پرتیندھیوں کی جان سرکشت نہیں ہے برو جلہ پرسیت کے ادھیک پرنیام ان کی ہتیا کر دی گئے اس میں منتری کا نام آ رہا ہے تو جانچ کبھی سہے گمبھیل سوال کھڑے کی ہیں پڑت پریوار میں اس پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے لیکن یہ ہمت نہیں ہے یہ بڑی مچھلیوں کو بچاتی ہے چھوٹی مچھلیوں کو پتاتی ہے یہ ہی ہے ڈیوال انجن سرکار جب آپ سپریموں پر یادوں نے آپ کی کے نیتا پر آروپ لگایا کہہ رہا کہہ رہا کہہ دے تو وہ کی آپ کی نیتا پر آروپ لگانا یہ صرف کام ہے تب تو کوئی بھی کسی پر آروپ لگا دے گا ساسن اور پرساسن میں کون ہیں ہم ہیں اگر ہمارا نیتا ہمارے لوگ ہیں تو خانسی کے پھندے پر اٹکا دے سرکار ڈیوال انجن کی سرکار پٹنا سے دلی تٹ ہے جو لوگ آروپ لگا رہے ہیں تو وہ کہاں پر نگاہ ہے کہاں پر لسانہ سب کو پتا ہے سوچی جاری کر دیا ہم کہا رہے ہیں جو بھی لوگ ان کے سوچی میں ہیں تو ان پر کاروائی کون کرے گا جنڈیت کون کرے گا ہم تو کہا رہے خانسی پر لٹکا دو ساسن پر ساسن کا نکام ہے ساسن پر ساسن پر سوال کھڑے نہیں کریں گے ہم بھی سوچی جاری کر دیتے ہیں ہم کہا دیتے ہیں انہی کے نیتا 25 نام دے دیں گے تو 25 نام صرف گناہ دینے سے نہیں ہوگا ہم تو یہ کہاں کہا رہے ہیں کہ ہم کو ہمارے پاٹی کے لوگوں کو بچیں لیکن آپ اپنی ناکامی کو ہمارے پاٹی کا نام لے کر کے بیپکس کو بغنام کر کے بانکی لوگوں کا نام لے کر کے نہیں بچ سکتے ہیں ساسن آپ کا ہے کوئی ہو آپ کاروائی کیلئے دنڈیت کیجئے ایسا دنڈیت کی جوارہ کوئی جاریلی سراب بیچنے کا ہمت میں کرے یہ سب پریس کونفرنس کر کے لیسٹ جاری کر دینے سے نہیں ہوگا ساسن اور پرتاسن ہوتا ہے جس کا جمعیواری جواب دہی نیتا جی سبحاش میڈیکل کالیج این ہسپیٹل ملٹی سپیشلیٹی 350 بیڈد ہسپیٹل انبھاوی ڈاکٹرز انٹرینڈ پیرامیڈرکل سٹاف 24 آرز ایمرجنسی سرویسز نیتا جی سبحاش میڈیکل کالیج این ہسپیٹل امہارا بیہٹا پٹنا ملٹی پیرامیڈ پیرامیڈرکل